موسیقی سرکار جی ہاں جو سرکار کی بہت سے لوگ جو تین کسی قانون سے ان کا ویرود بھی کر رہے تھے جبکہ بہت سے لوگ ان کی اچھائیاں گنانے کا کام کر رہے تھے کہ تین کسی قانونوں کو لے کر کے کس طریقے سے کسانوں کو فائدہ ہونے والا ہے جبکی نہ جانے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکلوں کی تعداد میں کسان سڑکوں پر اپنی جانے دیتے ہوئے نظر آئے تھے جس کی خبریں ہم آپ نے میریہ کے مادھیم سے ٹی وی چینلوں یا پھر اکباروں نے دیکھا یا پھر پڑھا ضرور تھا تو وہ تین کسی قانون آخرکار سرکار کو رد کرنے پڑے اور کسانوں کو جیاں دھرتی پتروں کو وہ ایک بڑی جیت دیکھنے کے لیے ملی تھی اور اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے سیکلوں کی تعداد میں کسانوں نے اپنی جانے دو تھی تو کہنا یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خاموش رہ کر کے گھروں میں بیٹھ کر کے یا پھر کسی کے ساتھ کچھ انیائے ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے غلط ہو رہا ہے تو آپ ان سب کو ایک تماشا کی طرح دیکھ کر کے خاموش اندھے گھنگے یا پھر بہرے نظر آ رہے ہیں تو آج وہ آپ کے ساتھ بہتر آپ کے نظریے میں ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی کبھی سوچا کر یہ جو نہ جانے کتنے اپنوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر پریواروں کو چھوڑ کر کے وہ سلکوں پر بہت چیزیں حاصل کرنے کے لیے مانگنے کے لیے جو ان کے عدیقار ہوتے ہیں انہی عدیقاروں کے تحت وہ سلکوں پر اترتے ہیں بات چاہے روزگار کی ہو یا پھر مہنگائی کو لے کر کے ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گیس سلنڈر کے بڑھتے دام یا پیٹول کے بڑھتے ہوئے دام کو لے کر کے بجلی کو جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی میٹر کسی مکان کا جہاں پہ بجلی کا بل کم آتا ہو تو دھیروں ایسے بہت سے بے روزگار لوگ ہیں وہ نوکری کے لیے روزگار کے لیے الگ الگ طرح سے جو پردیشن کرتے ہیں تو کبھی پولیس کے ڈنڈے تو کبھی جیلوں میں بھی وہ مجبورا نظر آتے ہیں حالانکہ وہ مانگتے کیا ہیں اپنے ادھکاروں کے تحت روزگار نوکری یا پھر انصاف اور نیائے بدلے میں ان کو ملتا کیا ہے پولیس کے ڈنڈے یا پھر جیل لیکن ایک انسانیت کے طور پر ایک انسان کے ناتے ایک انسانیت کے طور پر آپ جس طریقے سے ایک صحیح اور غلط کی سوچ تو آپ رکھ سکتے ہیں کیا صرف ایک طرح کا یا ایک سمودائی یا ایک دھر میں بھی سوچ یا ایک جاتی بھی سوچ کا کوئی شخص ہونے کی وجہ سے کسی کے لیے آپ دیا کی آس دکھاتے ہیں اور کسی کے لیے آپ جو ہے فانسی کی سزا مانگتے ہیں ایک طور دیکھ سکتے ہیں کہ گجرات میں کئی لوگوں نے ایک محلہ کے ساتھ بلکی سبانو جس کا نام اس کے ساتھ بلاتکار کیا تھا اور جو ہے عدالت نے فانسی کی سزا سنائی تھی بوجود اس کے کہ ان سبھی کو ریحہ کیا گیا آزادی بھی گئی جبکہ وہ سبھی بلاتکاری تھے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بلاتکاری چھوٹے تو ان کو مٹھائیاں کھلائی گئیں انہیں ان کے گلوں میں مالائے پہنائی گئیں جبکہ انہیں جگہوں پہ جیسے کوئی دلیت محلہ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بلاتکار ہوئے لیکن جو ہے وہ جو لڑکی تھی اس کی ڈیڑ باڈی ہی رات کے پولیس نے جلا دی اور بجائے اپرادیوں کو پکڑنے کے انہیں چھوڑا گیا کسی کو چھوڑ رہے ہیں یا کسی کو آپ مارنے کا کام کر رہے ہیں حیدر آباد کا ایک معاملہ آیا تھا جہاں پر ایک محلہ کے ساتھ جو ہے کچھ چار لوگوں نے چھوٹا کیا تھا جس میں جو ہے کچھ خاص سمودائے کے لوگ تھے ان کا پولیس نے انکاؤنٹر کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے پولیس کے گلے میں مالا پہنا کر کے واواہیاں کی تھی کہ اچھا کام کیا ہے تو پھر بابا رام رحیم جیسے ایسے لوگ جو بلاتکاری ہیں جن کو عدالتوں نے خود سزائے دی ہیں اور وہ جیلوں میں بن رہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ انصاف کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کیا آپ وہی نظریہ نہیں رکھتے وہی مانگ نہیں رکھ سکتے کہ جس طریقے سے کسی ایک خاص سمودائے کے شخص کے لیے آپ جو ہے آنڈائی سپورٹ جو ہے آپ اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں فاسی مانگتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آفتاب جو کہ لگ رہا تھا ایک خاص سمودائے نام سے لیکن جبکہ وہ ایک پارسی نکلا باوجود اس کے اس نے جو اپراد کیا وہ واقعی بہت ہی جگن ہے پولیس میں اسے ہراست میں لیا ہے اور جاج بھی چل رہی ہے بہت ہی امانوی یہ جو یہ کرت تھا گھٹنا تھی اور بہت بڑا اپراد کا ظاہر ہے اپرادی کو بہت بڑی سزا ملنی ہی چاہیے ہر حالت میں ملنی چاہیے لیکن باقی اور بلاتکاریوں کا یا بلاتکار کے آروپیوں کا کیا جو خاص سمودائے سے نہ ہو کر کے کسی ان سمودائے سے ہوتے ہیں تو آخر آپ کی وہی آوازیں ویسے اپرادیوں کے لیے جو معاملے بھی سیم ہیں یعنی بلاتکار تو ظاہر ہے بلاتکاری ہے لیکن جو بلاتکاری ہے تو وہ بھی بلاتکاری ہی ہے تو ایک بلاتکاری جس کے لیے آپ خانسی کی سزا مانگ رہے ہیں جبکہ دوسرا بلاتکاری جس کے لیے آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں تو آخر ان دونوں بلاتکاریوں کے بیس میں آپ کو فرق کیا ہے کیا دونوں کے اپراد غلط ہو گئے ہیں تو دونوں اپرادی تو پھر آپ نے ایک کے لیے آواز اٹھائی دوسرے کے لیے خاموشی کیوں شیار کی اندھے گونگے بہرے کیوں نظر آئے تو کہیں نہ کہیں جو انصاف کا جو ترازو ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک طرف بھاری اور ایک طرف بہت ہی اوچھا تو ظاہر ہے انصاف کی آواز کہتی ہے کہ ہمیشہ انصاف میں دولوں پر لے ترازو کے برابر ہونے چاہئے جب آپ کسی کے ساتھ انصاف کریں گے تو آپ کا جو رخوالہ ہے یا دنیا کا اس تشکی کا جو مالک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی انصاف کرے گا آج کے لیے بات کریں شہئے ہیں شہاب